بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سی پھلیاں یہ مجھے بہت ہی پسند ہے اس لئے میں یہ آج بنا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں ٹیسٹی سی آلو پھلیاں ہم تیار کریں گے فٹا فٹ سے تیار کرتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے ریسپی کو پورا دیکھئے گا یہ میں نے ساتھ ستری سی کڑھا ہی لے لی ہے اسی میں میں کھانا تیار کرتی ہوں اب اس میں میں نے ایک کپ گھی ایٹ کر دیا ہے گھی یا اویل آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کے جی میرے پاس پھلیاں ہیں اس حساب سے گھی اس میں زیادہ لگتا ہے اس لئے پورا ایک کپ گھی اس میں ایٹ کیجئے گا اب یہ میں نے دو میڈیم سازیز کے پیاز ایٹ کر دیا ہے پیاز کو ہم براؤن ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی پیازوں کو ہم نے براؤن کر لیا ہے اب اس میں لسن ادرک کا پیسٹ اس میں ایٹ کریں گے فریش لسن ادرک کا پیسٹ کوٹ کے اس میں ایٹ کرنا ہے ایک چمچ بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے آلو پھلیاں جو ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزے کی بنیں گی یہ اس میں ایک کپ پانی میں نے ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں دو بڑے سائز کے ٹرماتر اس طرح سے چوب کر کے ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کا ہم بعد میں چھلکا ریموو کر سکیں اب اس میں ڈیڑھ ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور دو ٹی سپون اس میں سرخ میچ پاورڈر ایٹ کر دیں گے ساتھ اس میں ایک ٹی سپون بھر کے حلدی پاورڈر ایٹ کر دیں گے اب ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ٹرماتر سوفٹ ہونے تک کور کر کے رکھیں گے تاکہ اس کا چھلکا ہم آرام سے نکال سکیں تو پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم کور کر دیں گے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹرماتر کا چھلکا ہے اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے آرام سے یہ چمٹے کی مدد سے اس میں سے نکال لینا ہے چھلکے جو ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہوتے اس لئے ٹاماٹر کا چھلکہ ہمیشہ ہنڈیاں میں سے نکال دیا کریں اب مسالے کی اچھی طرح بنائی کر لینی ہے پھر اس میں ہم پھلیاں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ہاف کے جی پھلیاں ہے یہ میلے ایسے نکلی ہوئی پھلیاں لی تھی خود سے نہیں نکالی بازار سے ایسے نکلی ہوئی مل جاتی ہیں تو اس کو پہلے اچھی طرح دھولینا ہے دو تین پانی کے ساتھ اچھی طرح ان کو دھولیں پھر ان کو ہم نے پکانا ہے یہاں پر مسالے کی اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد پھلیوں کو اچھے سے نچوڑ کے اس میں ایٹ کر دیں گے اب پھلیوں کی ہم نے تھوڑی سی بنائی کرنی ہے بعد میں اس میں ہم نے آلو ایٹ کرنی ہے دو سے تین منٹ کے لیے خالی پھلیوں کی مسالے کے ساتھ اس طرح اس کی بنائی کریں پھر بعد میں اس میں آلو ایٹ کریں پھر دیکھے گا آپ کی یہ آلو پھلیاں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گی ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو کائنلی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ریسپی سب سے پہلے مل سکے تو پھلیوں کے ہم نے بنائی کرنے کے بعد اس میں میں نے ہاف کے جی ہی آلو ایڈ کر دیے ہیں جتنی پھلیاں ہو اتنے ہی ساتھ آپ آلو ایڈ کریں تب ہی ان کا مزا آئے گا اور بہت ٹیسٹی سی آلو پھلیاں بن کے تیار ہوں گی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی میری اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ میں نے اس میں ایک گلاس پانی آئٹ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائیں اور ہماری مزدار سی آلو پھلیاں بن کے تیار ہوں اس کو تقریباً ہم نے دس منٹ کے لئے کور کر کے چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں پانی اس کا بالکل ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے لاسٹ میں سوز مچیں اور دھنیا ایٹ کرنا ہے جس سے اس کی خوشبو اور فلیور بہت مزے کا بن جائے گا بس اسی طرح آپ نے آلو پھلیاں بنا کے گھر والوں کو کھلانی ہیں انشاءاللہ سب ہی کو بہت پسند آئیں گی اب میں اس کو آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت مزے دار اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت ٹیسٹی سی بن کے تیار ہوئی ہیں آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ